آج ہم پڑھیں گے ریگولیشن آف ہیٹ ایکسچینج بیٹوین اینیمل اینوارمنٹ کی ہمارے پاس جو ارگنیزم ہے جو اینیمل ہے وہ اپنے بوڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے انوارمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح کا جو ہے ایک اسوسییشن بناتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پر بات کریں گے ایڈاپٹیشن کی کہ کس طرح ایک ارگنیزم جو ہے وہ اپنے اندر کون کون سے چینجز لے کے آئے گا تاکہ انوارمنٹ کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں کس چیز کے لحاظ سے ہیٹ ایکسچینج کے لحاظ سے وہ ایفیکٹ نہ ہو تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس چینجز آئے ہیں that is structural ہمارے پاس ایڈاپٹیشن ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is structure s t r u c t u r a l structural ایڈاپٹیشن مطلب یہ ہے کہ structure میں بوڈی کے structure میں ہمارے پاس وہ کون کون سی ایڈاپٹیشن آئی ہیں جس کی وجہ سے جو ارگنیزم ہے وہ اپنے ہیٹ لاز کو کم کر سکتا ہے یا زیادہ کر سکتا ہے with respect to surrounding environment temperature تو اگر ہم structural adaptation کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ long term کے لیے expose ہو رہا ہے کس چیز کے لیے environment میں temperature change کے لیے اگر وہ long term ہے تو اس نے اپنے اندر کوئن سے change line ہوں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ long term میں وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ ایک fatty layer بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is fatty layer وہ fatty layer جو ہے وہ basically کیا کرتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے that is sub dermal اب آپ کو پتا ہے کہ skin کے ہمارے پاس دو parts ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں epidermis اور ایک کو ہم کہتے ہیں dermis تو dermis کے بینیت ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ موجود ہوتی ہے fade کی layer جو کہ کیا کرتی ہے جو کہ اس کو بچاتی ہے جو کہ sort of insulator ہوتی ہے کس چیز کی heat exchange کے لیے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے کچھ organism میں ان کے جو body کے اوپر جو soft hairs موجود ہوتے ہیں جن کو ہم فر کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک structure بناتے ہیں that is known as a bleach ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر ایک diagram لیاتے ہیں تاکہ آپ bleach کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا mostly آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ mostly organism کے body پہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ soft hair جو ہے اس کو ہم black color سے کر لیتا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this one جیسے کہ یہ ہیں اس کے body کے اوپر mostly goats کو آپ نے دیکھا ہوگا sheep جو ہمارے پاس ہوگئے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس that is bleach تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں یہ heat exchange کو مطلب کیا ہے sort of regulation کیلئے use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کچھ organism میں ہمارے پاس اگر ہم جیسے کہ humans کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں sweat glands ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ sweat glands سے ہمارے پاس کیا produce ہوتی ہے sweat produce کرتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے termo regulation کرتی ہے ہمارے body کو normalize کر لیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو lungs جو ہیں وہ modified ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is lungs lungs جو ہیں ہمارے پاس وہ modified ہو گئی ہیں کس چیز کے لیے ایک phenomena ہے جسے ہم کہتے ہیں penting penting آپ نے دیکھا ہوگا mostly جو dogs ہیں جب وہ چلتے ہیں تو ان کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے تو that is what that is penting اور یہ birds میں بھی پایا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے metabolic respiratory rate کو increase کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے internal body structure سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے water کی evaporation ہوتی ہے تو یہ تھے ہمارے پاس structure adaptation اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں physiological adaptation کی تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is physiological adaptation تو اب physiology میں ہمارے پاس وہ کس طرح کی adaptation ہے جس کی through ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک organism وہ اپنے body کے temperature کو regulate کر سکتا ہے یا control کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے اگر temperature ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ warm ہے ٹھیک ہے جی تو warm temperature میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے warm temperature میں ہمارے پاس جو ہے جو blood flow ہوتی ہے to the skin وہ بڑھ جاتی ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is blood flow to skin skin میں اگر آپ دیکھیں گرمیوں میں تو آپ کو اپنی veins جو ہیں وہ skin میں prominent نظر آتی ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس temperature جو ہے وہ کم ہے cold ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس that is low blood flow to the skin ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں sorry اس کی spelling کو ٹھیک کر لیتے ہیں that is low low blood blood flow toward to skin skin کو جو ہے ہمارے پاس جو flow ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب گرمیوں میں کیوں بڑھتی ہے اس لیے بڑھتی ہے تاکہ ہم dissipate کر سکیں کس چیز کو heat کیا مطلب ہے ہم اپنے heat کو control کریں body سے general body surface سے heat جو ہے maximum نکلتی ہے اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے blood flow اس لیے کم ہوتی ہے تاکہ ہم heat loss کو کیا کر سکیں کم کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک phenomenon جو ہے وہ پایا جاتا ہے کس چیز میں birds میں کہ وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس plumage fluffing ہمی سے کہتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ جو feeders ہیں ہمارے پاس due to activation of certain muscles آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ feeders یہ تھوڑے سے irregular ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is plumage fluffing ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں that is plumage پی لیو ایم ای جی پلیومیج fluffing ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ mostly observe کیا ہوگا اپنی daily life میں کہ birds جو ہیں اس phénomنا کو اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکٹیویشن بھی ہو جاتی ہے کس چیز کی سویٹ گلینڈ کی جس کے through وہ کیا کرتے ہیں جس کے through وہ evaporation کرتے ہیں اپنے باڈی کو cool کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں that is something about the behavioral adaptation تو behavior میں ہمارے پاس کون کون سے adaptation آجاتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں that is behavioral behavioral adaptation تو اگر ہم یہاں پر بات کریں تو behavior میں آپ نے mostly دیکھا ہوتا ہے یا آپ نے observe کیا ہوگا اپنی daily life میں کہ mostly animals جو ہیں وہ move کرتے ہیں اس environment میں جہاں پر ان کا جو heat loss ہے وہ کم سے کم ہو ٹھیک جی اور یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے phenomena جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ آپ ڈائیگرام سے سمجھ سکیں the first phenomena is what جو ہمارے پاس پہلا phenomena ہے that is basking باسکنگ باسکنگ کسی کہتے ہیں آپ نے lizards کو بھی دیکھا ہوگا یا آپ turtles کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے body کو expose کر دیتے ہیں جو ہے وہ جو ہے وہ موف کر لیتے ہیں اپنے burrows میں تاکہ heat loss جو ہے وہ کم سے کم ہو اور اپنے آپ کو کیا کر سکے ایڈجس کر سکے تو آج ہم نے ڈسکس کیا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا that is regulation of heat exchange between the animal